لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کا تذکرہ چل رہا ہے اس زمن میں ہم نے پچھلی دفعہ مال غنیمت کی تقسیم کو ڈسکس کیا تھا اور ابھی اس کو ہم اور مزید ڈسکس کریں گے لیکن اس زمن میں کچھ اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک آدمی ہے جن کا نام تھا سخر بن عیلہ ال احمسی جب سخر بن عیلہ نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سقیف پر حملہ کیا ہے تو وہ اپنے شہ سواروں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی مدد کرنے کے لئے طائف آیا جب وہ طائف پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ اٹھا کر واپس تشریف لے جا چکے تھے اور طائف پتا نہیں ہوا تھا سخر نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا کہ میں اس مقام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک بنو سقیف اللہ کے رسول کا حکم ماننے کے لئے تیار نہ ہو جائیں تو چنانچہ وہ کافی عرصے تک وہاں قیام وزیر رہے یہاں تک کہ بنو سقیف نے حضور پاک کے حکم کے سامنے ہتیار ڈالنے کا اعلان کر دیا سخر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ تحریر کیا کہ یا رسول اللہ سقیف نے حضور پاک کی اطاعت قبول کر لی ہے میں نے اپنے ہمراہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ میرے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں حضور نے جب یہ مسردہ سنا تو صحابہ کرام کو نماز کے لئے جمع ہونے کا حکم دیا اور ان الفاظ سے دس بار احمسی کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ احمس کے سواروں اور پیادوں میں برکت عطا فرما جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سخر نے میری پھوپی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے حضور نے اس کو طلب کی اور اسے سمجھایا اس سخر جب کوئی قوم اسلام قبول کر لیتی ہے تو ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں مغیرہ کے پھوپی کو واپس کر دو چنانچہ اس نے ارشاد نبوت کی تعمیل کی اور اسی سخر نے بارگاہ رسالت پناہ ہمیں عرض کی کہ بنو سلیم کا چشمہ مجھے عطا فرما دیجئے کیونکہ وہ اسلام سے دستوردار ہو کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور اس چشمے کو چھوڑ گئے ہیں مجھے اور میری قوم کو وہاں اقامت گزین ہونے کی اجازت دیجئے حضور نے اجازت دی دی پھر بنو سلیم قبیلہ حضور پاک کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ سخر کو حکم دے کہ وہ ہمارا چشمہ ہمیں واپس کر دے حضور نے فرمایا اے سخر جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے یا کوئی قوم اسلام قبول کر لیتی ہے تو ان کی جانے اور انوال محفوظ ہو جاتے ہیں تو اس چشمے کو انہیں واپس کر دو سخر نے تعویل کرتے ہوئے چشمہ ان کے حوالے کر دیا سبحان اللہ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور حکم دے تو بلاہج کے چاہت بندہ اسے پورا کرے یہ جو آپ کے سامنے میں نے پوری کی پوری یہ جو واقعہ پیش کیا ہے سخر بن عیلہ الاحمسی کا اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو شوقی ابو خلیل خنین و طائف کے زمن میں صفحہ نمبر سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹ پر بھی لکھتے ہیں اچھا طائف کا جو محسرہ تھا اس کے اٹھانے کی بھی علماء نے بعض وجوہات لکھی ہیں تو الرسول القائد کے مصنف نے ان اذباب پر روشنی ڈالی ہے کہ جن کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ فرمایا طائف کے قلعے بہت مضبوط تھے بنو سقیق قبیلے کے لڑا کے بڑے بہدر تھے اور تیر اندازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے انہوں نے سامان خرد و نوش اتنا وافن مقدار میں زخیرہ کر رکھا تھا کہ باہر انہیں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا ایک عرصہ دراز تک پھر جنگی نقطہ نظر سے طائف کی بڑی اہمیت تھی کسی وقت بھی اسلام دشمن قوتیں یا اکھٹی ہو کر مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی لیکن جب قبیلہ حوازم نے میدان جنگ میں شکست فاش کھائی اور مسلمانوں کی اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر سارے قبیلے نے اسلام بھی قبول کر لیا اور پھر بنو سقیق کے حضور کی غلامی کی سعادت حاصل کر لی اور سچے دل سے اسلام کی ترقی کے لیے اپنی مسائی اپنی ساری قوتوں کو اس نے وقف کر دیا تو اب طائف مسلمانوں کے لیے خطرے کا مرکز نہ رہا دفاعی نقطہ نظر سے اس کی صادق اہمیت باقی نہ رہی ایک غیر اہم شہر بہرحال یہ ایک تراغ کا دانشمندانہ فیضلہ تھا کہ اس کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے جائے پھر وقت آنے پر یہ معاملہ ہوگا اور پھر یہ الرسائل قائد کے مسننف کی میں آپ کو جو ہے ان کا تھوڑ پروسس بتا رہا ہوں اپنا تھوڑ پروسس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم کئی کتابوں کا متعلہ کرتے ہیں تو اسی لیے پھر ان تمام چیزوں کو یک جا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پھر آپ کو کئی کتابوں کا متعلہ نہ کرنا پڑے اور جہاں جہاں ہو سکے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ کس کتاب کی مسننف نے یہ لکھا ہے بہرحال ایک وجہ تو وہ یہ بھی لکھتے ہیں پھر وہ ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ماہ شوال ختم ہونے والا تھا اس کے بعد ماہ زیقادہ کا چاند دروح ہونے والا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس میں اللہ نے جنگ و قتال کو مسلمانوں کے لیے منع قرار دیا ہے اس لیے اس ماہ کے حلال کے طلوع ہوتے سے پہلے طائف کے حسان کو ختم کرنا ضروری سمجھا گیا پھر مسلمانوں کو مدینے سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اب یہ لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے اس اقدام کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب طائف کے محاصرے کو دو ہفتے سے زیادہ گزر گئے تو حضور نے نوفل بن معاویہ دیلمی سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ نوفل تمہاری کیا رائے ہیں اگر آپ ٹھہرے رہے تو ضرور پکڑ لیں گے ورنہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ آپ کو نقصان کوئی نہیں کرتی ان حالات کے پیش نظر حضور نے طائف کا محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اس وقت بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ثقیف کے لئے بد دعا کیجئے لیکن آپ نے ان کے لئے دعا کی کہ اللہم اہدی ثقیفا وآاتی بیہم اے اللہ ثقیف کو نور حدایت بخش اور ان سب کو میرے پاس لیا امتاع الاسماع اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں چنانچہ اللہ نے اپنے حبیب کی التجاہ کو شرف قبولیت بخشا اور بہت جلد یہ لوگ بھی مدینہ میں آ کر اس مشرف با اسلام ہوئے پھر اس کو جسکس کریں گے اس کے مقام پر بہرہ ایک دن حضرت خویلہ نے حضرت عمر کو بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس سال مجھے طائف فتح کرنے کا ازن نہیں ملا یہ وجہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں حضور کے باس آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وہی تصدیق کی کہ ہاں وہ ٹھیک کہتی ہے میں نے ہی اس کو ایسے کہا ہے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اعلان کر دیا کہ لشکر اسلام کل صبح واپس روانہ ہو جائے گا لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو کچھ لوگوں پہ یہ ناگزیر گزرا تو پھر حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر جاؤ تم حملہ کرو تو پھر جب حملہ کیا تو ان میں بڑی تعداد زخمی ہوئی اس مورکے میں ابو سفیان بن حرب کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی اور وہ آنکھ کی ڈھیلے کو حاج میں لیے حضور کے پاس آئے اس کو بھی ہم پورا آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکے ہیں پھر اہد فاروقی میں ابو سفیان کو جنگ یا رموک میں شرکت کا موقع ملا اور وہاں انہوں نے کفار سے جنگ کی جنگ میں ان کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہوئی اچھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا قَافِلُونَا انشاءاللہ وَصُرُّوا بِذَلِكَ وَأَذْعِنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُوا ہم انشاءاللہ اب لڑ جائیں گے یہ سنگا لوگ جو ہے اوہ بڑے خوش ہوئے اور کچھ کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے کہ جب حضور نے کہا اِنَّا قَافِلُونَا انشاءاللہ اب تو ان کو پڑی نہ مار تو اب حضور نے جب اعلان کیا تو وَصُرُّوا بِذَلِكَ تو لوگ خوش ہو گئے وَأَذَعَلُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ کی تیاریاں وہ شروع کر دیں بڑی زور سے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُوا حضور پھر یہ منظر دیکھ کر ہن سے مسکرائے اچھا جنگ میں بارہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے جن میں سے ساتھ جو ہے وہ قریش کے مختلف قبائل سے تھے چار اسم انساری تھے اور ایک شخص اسم بنو لیس قبیل کا تھا اچھا جو شہداء تھے ان کے نام بھی علماء نے جمع کیے ہیں ہم نے یہ نام سہلالخدا جلد نمبر پانچ صفحہ فائیو ہنڈرڈن سکسٹی فائیو اور فائیو ہنڈرڈن سکسٹی سکس پر بھی دیکھے اور پھر زیاء النبی میں بھی یہ نام آتے ہیں اچھا ان لوگوں کے نام کچھ یوں تھے کہ سعید بن سعید بن العاس بن امیہ اور فتا بن حباب یزید بن زمعہ بن الاسوت عبداللہ بن ابی بقر عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ المخزونی عبداللہ بن عامر بن ربیع السائب بن الحارث بن قیس عبداللہ بن الحارث اسی طرح اس میں ایک آدمی تھے جن کا نام تجلیح جلحیہ ان کا آخ لاس نے مجھے نہ پتا چل سکا ثابت بن الجزع ان کا نام جو ہے ثعلب اسلامی تھا اسی طرح حارث بن سحل سعہ اسی طرح مندر بن عبداللہ بن نوفل تو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو یہ لوگ اس میں شہید ہوئے اچھا اسی طرح اس زمن میں عروہ بن مسعود کی شہادت کے بارے میں بھی علماء نے ایک باپ قائم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مدینہ کی طرف عروہ بن مسعود طائف پہنچے جب انہیں پتا چلا کہ حضور واپس مدینہ چلے گئے ہیں تو حضور کے دیدار کا شوق انہیں بے حد بیتاب کیے ہوئے تھا تو یہ حضور سے ملاقات کی غرص سے ربانہ ہوئے تو جب یہ طائف کا غزوہ پیش آیا تو یہ طائف میں نہیں تھے جب یہ واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ حضور آئے تھے اور پھر یہ سالا معاملہ ہوا تو ان کے دل میں تو اسلام تو جگ مگا رہا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر طائف سے نکلے اور انہوں نے عرض کی اور حضور سے ملاقات بھی ہو گئی انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں واپس طائف چلا جاؤں اور اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں تو انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اجازت مانگی حضور نے فرمایا دیکھو عروہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ گے وہ بڑے پپرے ہوئے ہیں سخت ہیں ابھی تمہیں قتل کر دیں گے عروہ کہنے لگا اے رسول اللہ وہ تو مجھ پر جان چھڑتے ہیں اور اپنی کباری بچیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں بلا شباہ اپنی قوم میں وہ مخدوم اور متعات ہیں اور وہ جب پہنچا اسے امید تھی جب یہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے لیکن جب اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے اسے اپنی تیروں کا نشانہ بنایا جن کے لگنے سے اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا جو علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ بڑی عزت افضائی ہے جس سے اللہ نے مجھے مشرف فرمایا ہے یہ میری موت شہادت ہے جو اللہ نے مجھے ارزنی فرمائی میرے ساتھ وہی برتاؤ کرنا جو میرے دوسرے شہید بھائیوں کے ساتھ کرو گے اور مجھے انہی شہدہ کے پہلوں میں دفن کر دینا تو خاتم النبیین نے کتاب ہے جس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون تھاؤزن ففٹی سیبن کے اوپر یہ جملہ آتا ہے اچھا عربا جیسے محبوب اور ہرد العزیز رئیس کو انہوں نے قتل تو کر دیا لیکن اس سانحے نے ان کو ہلا کر رکھ دیا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہم نے اس آدمی کو مار دیا جو ہمیں اتنا محبوب تھا تو انہوں نے اب اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ارد گرد آباد جتنے قبائل تھے ان ساروں کو مسلمان پایا اب ان کی مثال ایک چھوٹی سے جزیرے کسی ہو گئی کہ ہر طرف پانی ہے اور بیچ میں یہ اکیلہ جزیرہ ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ کفر پر اڑے رہے تو پھر تو بات ٹھیک نہیں ہے کوئی تو وجہ ہوگی کہ سارے مسلمان ہو رہے پھر عروہ بن مسعود جیسے آدمی مسلمان ہو گیا تو انہوں نے باہمی مشورے سے تیہ کیا کہ وہ عبدی اللیل کو حضور کے پاس بھیجیں اور عبدی اللیل نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا اچھا تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو تم نے عروہ کے ساتھ کیا ہے عبدی اللیل نے کہا کہ میرے ساتھ اپنا ایک وفت روانہ کرو چنانچہ یہ وفت مدینے سے وعی طائف سے مدینہ پہنچا اور پھر اس وفت کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی اور اس کے جو نتائج سامنے آئے اس کو ہم انشاءاللہ وقت آنے پر ڈسکس کریں گے تو چونکہ عروہ بن مسعود کا ہم نے یہاں ذکر کرنا تھا اس لئے اس چھوڑی سی اور ڈیٹیل کو بھی ذکر کیا یہ ڈیٹیل بھی خاتب النبیین کی جلد نمبر دو میں بھی آتی ہیں پھر اس کو زیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہو کر دہنا آئے اور وہاں سے قرن المنازل پہنچے وہاں سے خلہ تشریف لائے وہاں سے پھر جعرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے جہاں اموال غنیمت کو اور جملہ قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم تھا اچھا سراقہ بن جعشم فرماتے ہیں کہ حضور طائف سے جعرانہ کی طرف تشریف لائے جا رہے تھے تو وہیں میری حضور سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کو ہم پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے پاس پہنچا لوگ گروہ در گروہ حضور کے پاس آتے جا رہے تھے میں انسار کے سواروں کے دستے میں کھڑا ہو گیا وہ نیزوں سے مجھے کچوکیں دینے لگے مجھے کہتے سامنے سے ہٹو 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 کون ہو تم انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا جب میں حضور کے قریب پہنچ گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں سے حضور میری آواز سن سکتے ہیں تو میں نے وہ گرامی نامہ جو سفر حجرت میں صدیق اکبر نے مجھے لکھ کر دیا تھا اپنی جیب سے نکالا اور اپنی دو انگلیوں میں پکڑا اور اپنے اس ہاتھ کو بلند کر کے آواز دی انا سراقت ابن جعشم وہادہ کتابی یا رسول اللہ میں جعشم کا بیٹا سراقہ ہوں اور یہ حضور کا گرامی نامہ ہے جسے میرے لئے حضور نے امان لکھی ہے حضور نے فرمایا یہ دن وعدے کو پورے کرنے اور نیکی کرنے کا ہے سراقہ کو میرے قریب لاؤ چنانچہ صحابہ نے مجھے حضور کے قریب کیا مجھے حضور پاک کے پڑلی مبارک نظر آنے لگی جو چمک رہی تھی جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میں نے سلام مرز کیا میں نے کوئی اور مطالبہ کرنے کے بجائے بس ایک مسئلہ دریافت کیا میں نے کہا یا رسول اللہ جس حوث کو میں نے اپنے اونٹوں کے پانی پلانے کے لئے بھرا ہوا ہے اگر کوئی بھاگا ہوا اونٹ یہاں سے آگے پانی پی لے تو کیا اس میں میرے لئے بھی عجر ہے حضور نے فرمایا نعم فی کل ذاتی کبد حرن عجرن ہا ہر وہ جانور جس کا کلے جا ہو اس کے پانی پینے سے تجھے ثواب ملے گا اچھا پھر کیا ہوا کہ وفد حواظن آئے حضور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب جیرانہ پہنچ گئے تو حواظن کی طرف سے چودہ آدمیوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ان کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا زہیر بن سرد ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری اصل ایک ہے ہمیں قبیلے کے فرد ہیں ہمیں ایسی مصیبت پہنچی جو حضور پر مخفی نہیں حضور ہم پر احسان فرمائیے اللہ آپ پر اپنے احسانات فرمائے پھر ان کا خطیب اور رئیس زہیر بن سرد کھڑا ہو گا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان قیدیوں میں حضور کی پھوپیاں بھی ہیں خالائیں بھی ہیں اور دائیاں بھی ہیں جو حضور کی خدمت کیا کرتی تھی اور اگر ہم مکہ کے روحسان میں سے حارس بن ابی شمر یا نعمان بن منظر کے پاس بطور قیدی جنگ پیش کیے جاتے تو وہ ضرور ہم پر مہربانی کرتے اور ہمیں معاف کر دیتے یا رسول اللہ آپ تو بہترین کفالت کرنے والے ہیں پھر اس نے اپنا ایک قصیدہ پڑھ کر سنایا جس کے اندر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم پر کرم فرماتے ہوئے احسان فرمائیے کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَزِرُو آپ کی وہ ذات ہے جس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے اور جس کے احسان کا انتظار کیا جاتا ہے انہوں پر احسان فرمائیے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے قَدْ كُنْتَ تَرْدِعْحَا اِذْ فُوْكَ مَمْلُوْءَةٌ مِنْ مَحْضِحَدْ دُرَرُو اور آپ کا دہن مبارک ان کے خالص دودھ سے بھر جاتا تھا اِنَّا نُعَمِّلْ عَفْوًا مِنْكَ تُلْبِسُهُ حَادِ الْبَرِيَتُ اَن تُعْفُو وَتَنْتَصِرُ تو ہم حضور سے عفو درگزر کی توقع رکھتے ہیں حضور ساری مخلوق کے رہبر ہیں اگر حضور عفو درگزر سے کام لیں اور ہماری مدد فرمائیں تو بعید از کرم نہ ہوگا اس قصیدے کو جب حضور نے سنا تو فرمایا مجھے وہ بات محبوب ہے جو سچی ہو ان دو چیزوں سے ایک چیز کو چن لو یا اپنے جنگی قیدیوں کو یا اپنے مال مویشیوں کو میں نے آج تک تمہارا انتظار کیا اور مارے غنیمت تقسیم کرنے میں بالکل تاخیر کی لیکن اب میں اس کو تقسیم کر چکا ہوں تو حضور نے عرص کی کہ یا رسول اللہ حضور ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں اور مال مویشی میں سے ایک چیز سننے کا اختیار دیا ہے تو حضور ہماری عورتوں اور بچوں کو ہمیں واپس فرما دیں حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں سے جو میرا حصہ ہے اور عبد المطلب کے کسی فرزند کا حصہ ہے وہ تو میں تمہیں واپس کرتا ہوں بقیہ قیدیوں کے بارے میں تم ایسا کرنا کہ جب میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ چکوں تو تم کھڑے ہو جانا اور یوں گویا ہونا کہ ہم مسلمانوں کے سامنے حضور کو بطور شفیع پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بارگاہ رسالت میں اپنا شفیع پیش کرتے ہیں اپنے بچوں اور عورتوں کی واپسی کے سلسلے میں تم جب اس طرح کہو گے تو میں اپنے حصے کے جنگی قیدی تمہارے حوالے کر دوں گا اور دوسرے مسلمانوں سے ان کے حصے کے جنگی قیدیوں کے بارے میں میں واپسی کا مطالبہ کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر کی نواز سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا اسی طرح اپنی گزارش پیش کی حضور مسلمانوں کے اجتماع میں کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی سرا کی اس طرح اس کی سرا کرنے کا حق ہے پھر سب حاضرین کو مقاطب کرتے ہوئے فرمائے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں جو اب تائب ہو کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے میں نے یہ منع سے سمجھا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں جو شخص اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہتا ہے وہ بے شک ان کے قیدیوں کو واپس کر دے اور جو شخص اپنے حصے کے اسیران جنگ سے دسبردار ہونے کے لئے تیار نہیں تو اپنے حصے کے قیدی اپنے پاس رکھے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اموالے فیح ہمیں عطا فرمائے گا اس میں سے ہر مجاہد کو جو حصہ ملے گا اس سے چھے گنافی قیدی ہم اس کو معاوضہ دیں گے یہ سن کر سارے مہاجر یک زبان ہو کر بولے وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی قیدی ہمارے ہیں وہ ہم اللہ کے رسول کی نظر کرتے ہیں اسی طرح سب انسار نے عرض کی وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ علیہ السلام جو جنگی قیدی ہمارے اس سے میں آئے وہ ہم سارے کے سارے بار کاہ رسالت میں بطور نظرانہ پیش کرتے ہیں صحابہ اکرام کی ایمان تسلیم اور اپنے آقا کے ارشاد کی تعمیل کی یہ حالت تھی کہ جو ان کے حادی برحق کی خواہش تھی وہی ان کی خواہش ہوتی اور حضور کے خر ادا کو یہ ہر حکم کو یہ سرانکھوں پر رکھتے تو مہاجرین و انسار کے علاوہ جو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے ان کے فکر کا انداز ذرا مختلف تھا بنو تمیم کے سردار اقرع بن حابس نے کہا امم انا و بنو تمیم تمیم فلا کہ میں اور بنو تمیم اپنے حصے کے جنگی قیدیوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طرح بنو فزارہ کا جو رئیس تنوعینا ابن حسن وہ بولا امم انا و بنو فزارہ تفلا کہ میں اور بنو فزارہ بھی اپنے جنگی قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طرح بنو سلیم کا جو رئیس صلی اللہ عباس بن مرداس سلمی اس نے کہا امم انا و بنو سلیم فلا میں اور بنو سلیم بھی اپنے حصے کے جنگی قیدیوں کو واپس نہیں کریں گے تو اسی طرح اس کو ابن حشام نے السیرت النبویہ میں نقل کیا ہے اچھا لیکن بنو سلیم جو صادق قلیمان مسلمان تھے نا بنو سلیم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جان قربان کرنے والے تھے انہوں نے اپنے رئیس کی سرائے سے اتفاق نہ کیا بلکہ ارس کیا بل ما کانا لنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی قیدی ہم علاموں کے حصے میں آئے ہیں وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اب باس بن مرداس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے مجھے رسوا کیا اقراب الحابض جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا وہ معلیفت القلوب میں سے تھا وہ فیضان صحبت مستفی سے ابھی کنن نہیں بنا تھا اس میں ابھی کئی آلودگیاں باقی تھیں وہ معلیفت القلوب کے مقام سے اوپر نہ بڑھ سکا وعینہ ابن حسن جو ہے وہ بھی ابھی اجڑ بددوں میں سے تھا فتح مکہ کے بعد اس نے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کیا تھا بعد میں پھر مرتد ہو گیا اور طلحہ اسدی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ اس کا حلقہ بگوش بن گیا تھا تو خاتم النبیین کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون تھاؤزن فورٹی ایٹ اور پھر دیگر کتب سیرت میں بھی یہ واقعات آتے ہیں اسی طرح زیاء النبی میں بھی آتے ہیں اچھا اشیران جنگ جو ہیں ان کے تصفیعے کے بعد حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے لوگ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے بددو حضور کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری فیعی کو ہم پر تقسیم فرمائیے انہوں نے حضور کو ایک درخت کی نیچے جانے پر مجبور کر دیا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تک جو ہے وہ گر گئی تو حضور نے فرمایا میری چادر تو مجھے واپس کر دو مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان نے اگر میرے پاس تمہارے حصے کی اتنے اونٹ ہوتے جس نے تہاوہ کے درخت ہیں تو ان سب کو میں تم پر تقسیم کر دیتا اور اگر اتنے اونٹ ہوتے جتنے کاٹنے ہیں تو میں ان کو بھی تقسیم کر دیتا تو مجھے انوال فے کی تقسیم کرنے میں نہ بخیل پاتے نہ غلط بیانی کرنے والا پاتے اور نہ بزدل پاتے تو اس کے بعد وہ سارا واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور نے اپنے اونٹ کی کوہان سے جو بال اٹھایا تو اس کو بھی سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہد کوئی استثنائی صورت نہ تھا بلکہ حضور کی ساری زندگی زہد سے عبارت تھی کئی کئی مہینے گزر جاتے حضور کے گھروں میں نہ آگ جلتی نہ کھانے پکتے حضرت عربان نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خالہ جان آپ کی گزر ان اوقات میں کیسی رہی تو کس طرح آپ لوگ گزر کرتے تھے تو آپ نے فرمایا صرف کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی تھی ہمارے پڑوس میں انسار کی گھر تھے انہوں نے بکریاں بال رکھی تھی ہمیں وہ اپنی بکریوں کا دودھ بھیجبایا کرتے تھے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ایک اور حدیث میں پی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آل محمد کو تین دن لقاتار گندم کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی حضور اگر چاہتے تو شہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے لیکن حضور نے شہانہ زندگی پر فقیرانہ زندگی کو ترجی دی لیکن آپ نے بندہ اور نبی ہونا پسند فرمایا اور بادشاہ اور نبی ہونے کو قبول نہ فرمایا جب مسلمانوں نے سرکار دعالم کا ارشاد سنا کہ اگر کسی نے دھاگا یا سوئی یا مال غنیمت میں سے کچھ بھی اٹھا رکھا ہے تو واپس کرتے تو سارے پھر دوڑے نہ کسی کے پاس اگر کچھ تھا تو اس نے وہ سارا کچھلا کے واپس کر دیا حضرت عبداللہ بن عبی بکر سے مروی ہے کہ ہنین کے ایک مجاہد نے بتایا کہ وہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں اپنی اونٹنی پر سوار تھا میرے پاؤں میں اس وقت موٹی جوتی تھی میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ آٹک رائی اس طرح میری موٹی جوتی کا ایک کنارہ حضور کی پندلی مبارک کے ساتھ جاٹک رائیا جس سے حضور کو تکلیف ہوئی حضور کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ نے اس سے میرے پاؤں پر مارا اور فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھ سے پیچھے ہو کر چلو میں ایک طرف ہو گیا دوسرے روز حضور نے مجھے تلاش کرنا شروع کر دیا جب مجھے پتا چلا میں نے خیال کیا کہ کل میں نے حضور کو عذیت پہنچائی تھی اس کے بارے میں شاید حضور مجھے سرزنش فرمائیں گے میں حاضر ہوا مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ مجھے کل والی غفلت پر سرزنش کی جائے گی لیکن حضور تو میری توقعات کے بالکل برعکس حضور نے فرمایا کل تیرا پاؤں میری پنڈلی سے ٹکرایا تھا جس سے مجھے عذیت پہنچی تھی اور میں نے چھڑی تھے تیرے پاؤں کو مارا تھا اب میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ اس چھڑی مارنے کا تمہیں معاوضہ ادا کروں پس حضور نے مجھے اسی بکریاں اس کے بدلے آتا فرمائی اللہ اکبر یعنی اس کو کون روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عبی بکر جن کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ حنین کے ایک مجاہد نے مجھے بتایا تو اس مجاہد کا نام بنا جانتے تھے اور مجھے بھی نہ مل سکا تو بہرحال تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنا پر رحمت ہے اچھا جن لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لئے انوال غنیمت میں سے حض وافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان کی تین قسمیں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بغض و عنات کی آگ بھڑک رہی تھی ان کو ان کی توقع سے زیادہ عطا کیا تاکہ ان کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو اور پھر اسلام جو ہے ان کے دلوں میں گھر کرے جیسا کہ صفان ابن امیہ دوسری قسم ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ان انوال غنیمت کے ملنے سے ان کا عقیدہ جو ہے وہ مزید پختہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں بسا عقاد ایک شخص کو انوال کثیر دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے میں اس کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں تاکہ وہ پھر فسل نہ جائے اور اسے دوزخ میں اوندھا کر کے نہ پھینک دیا جائے تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے شر سے اہل اسلام کو بچانے کے لیے نے اموال کثیر دیئے گئے جیسا کہ عینہ ابن حسن اور عباس ابن برداس اقرع ابن حابس وغیرہ جن کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش بھی کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو اپنے حصے کہ غلام نہیں دیتے تو ان کے دلوں میں جو ہے بھی اسلام اتنا رچہ بسا نہیں تھا اور پھر عینہ ابن حسن تو ایسا آدمی تھا جو بعد میں پھر مرتد بھی ہو گیا اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت میں سے انعام و اکرام جو دیئے تو اس زمن میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ ان تینوں قسموں کی مجموعی تعداد تیس تھی اور ان کو اموال غنیمت میں سے یہ انعام و اکرام نہیں دیا گیا بلکہ ان کو خمس میں سے دیا گیا کیونکہ حضور نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ مجاہدین کی بھی گنتی کریں اور جو اموال غنیمت حاصل ہوئے ہیں انہیں بھی گنیں اور پھر ان تمام لوگوں پر تقسیم کریں انہوں نے حساب کیا تو ہر پیدل چلنے والے کے حصے میں چار اونٹ اور چالیس بھیڑے آئیں اور سواروں کے حصے میں سے تین گناہ یعنی بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بھیڑے آئیں اگر کسی سوار کے بعد ایک گھوڑے کے بجائے دو گھوڑے ہوتے تو اسے بھی ایک گھوڑے کا حصہ ہی ملتا تھا حضور نے اموال غنیمت سے جو خمس تھا جو اللہ کے پیارے رسول کا حصہ تھا اس میں سے ان لوگوں کو جو ہے عطا کیا اور ان عامات سے مال عمال کیا جو یہ تین حصے تھے جن لوگوں کے بارے میں میں نے بھی آپ سے ذکر کیا اچھا جن لوگوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ان میں سے ایک تو ابو صفیان ابن حرب تھے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ایک سو بیس عقیہ چاندی اور ایک سو تین سو اونٹ عطا کیے کیونکہ ایک تو ان کا حصہ ایک ان کے بیٹے یزید کا حصہ اور ایک پھر حضرت معابیہ کا حصہ تو یہ ان کو تین حصے ملے تو بہرحال جوت و سخا کی یہ بارج دیکھ کر ابو صفیان نے عرض کیا جس کو احمد زینی دہلان سیرت النبویہ میں بھی لاتے ہیں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی آتے ہیں کہ اے اللہ کی پیارے رسول اب آپ پر قربان ہوں بے شک حضور جنگ اور صلح دونوں حالتوں میں بڑے قریب ہیں تو یہ تفصیل سے میں نے یہ ذکر آپ کے سامنے کیا اچھا دوسرا شخص جس کو بہت زیادہ دیا وہ حکیم ابن حضام ہے جس کا تفصیل ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ میں عطیات تقسیم کرتے تو حکیم ابن حضام کو بھی بلاتے کہ اپنا حصہ لے جاؤ لیکن وہ ہمیشہ قبول کرنے سے معذرت کرتے اس کی وجہ وہی تھی کہ جو انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ میں پھر نہ لوں گا اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے ایسی کیا یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا یا معشر المسلمین انی اعرض علیہ حقہ اللذی قسم اللہ له من هذا تو یہ تو جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو تمہارا حق ہے اور پھر تم لیتے نہیں ہو حضرت حکیم نے کبھی کسی شخص سے کوئی چیز نہیں مانگی یہاں تک ہو گئے جن لوگوں کو سو سو اونٹ دیے گئے تھے ان کے نام جو علماء نے جمع کیے ہیں ایک تو ندیر بن حارس بن قلدہ ایک علا بن حارس ایک حارس بن حشام ایک ہوئیتب بن عبدالعز عزہ بن ابی قیس ایک علقما بن علاس ایک جبیر بن مطعم سہیل بن عمر صفان بن عمیہ اچھا اس شخص پر حضور کا جو جود و کرم تھا نا وہ بے انتہا تھا تو یہاں تک کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما زانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی من غنائم حنین وہو ابغد الخلق الی حتی ما خلق اللہ شیئن احب الی منہو یعنی حضور حنین کے اموال غنیمت سے مجھ کو دیتے گئے دیتے گئے یہاں تک کہ حضور کی ذات پاس جو میرے نزدیک ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مبغوث تھی میں بغض رکھتا تھا حضور سے اب حضور سے ہی میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اقرہ بن حابس التمیمی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اصحاب المین کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن کو سو سو اونٹ دیے گئے کیونکہ عربی زبان میں سو خو میا کہتے ہیں نبی کریم نے عباس بن مرداس کو جو ایک گوار اور اجڑ بددو تھا ایک سو اونٹ سے کم اونٹ عطا فرمائے تو اس نے جو اشعار کہے اور وہ سارا معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اچھا جن لوگوں کو سو سے کم اونٹ دیے گئے ان کے نامی علماء نے نقل کیے ہیں ان سب کا تعلق قریش سے تھا ایک تو مخرمہ بن نوفل بن احیب الزہری ایک عمر بن وحب الجمحی اور ایک ہشام بن عمر اور اسی طرح اخو بن عامر بن لوی اسی طرح سعید بن یربوع بن عنکشہ اور ایک عدی بن قیس السحمی تو یہ نام احمد بن زینی دحلان لے سیرت النبویہ کی جلد نمبر دو میں جمع کیے ہیں تو اس طرح جو ہے علماء نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے بڑے واقعات جمع کیے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے شدید محبت ہے اس لیے تو یہ تمام چیزیں پھر انہوں نے جمع کی ہیں اور ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کر سکے ابھی بھی یہ واقعات چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلی درس میں اگلی نشست میں کچھ اور واقعات اس زمن میں ہم کبر کرنے کی کوشش کریں گے وما علینا إلا البلاغ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم